نیک اولاد بخشش اور رفع درجات کا ذریعہ ہے نکاح کے ذریعے نیک اور صالح اولاد حاصل کرنی ہے نیک اولادی بخشش اور رفع درجات کا ذریعہ ہے حدیث پاک میں ہے میرے پاک رسول میرے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرما اللہ تعالی جنت میں کسی مومن بندے کے درجات بلند کرتا ہے وہ بندہ ارز کرتا ہے یا اللہ یہ میرے درجے کس وجہ سے بلند کیے گئے اللہ تعالی فرماتا ہے اے بندے تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا استغفار کی ہے اس وجہ سے تیرے درجے بلند کیے گئے اللہ تعالی جنت میں کسی مومن بندے کے درجات بلند کرتا ہے وہ بندہ ارز کرتا ہے یا اللہ یہ میرے کس وجہ سے بلند ہوئے اللہ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے رفع درجات کی دعا کی ہے واضح سامین و ناظرین دیکھا کہ نکاح کے کیا فیدے ہیں اور نکاح کے ذریعے جو اولاد ہوتی ہے اللہ کریم اس کو انسان کے لیے بلندی درجات کا سبب بنا دیتا ہے کیونکہ نکاح سنت رسول بھی ہے دوسرا بخشش کا ذریعہ بھی ہے شادی نہ کرنا ایک تو سنت رسول کے خلاف ہے دوسرا بخشش کا ذریعہ بھی نہ ہوگا لہٰذا نکاح کرنا ہی افضل و عالی اور بہتر ہے ایک بے اولاد بزرگ کا واقعہ ایک بہت بڑے غیر شادی شدہ بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان سے شادی کرنے کے لیے کہتے تھے اور وہ بزرگ ہر طفعہ انکار کر دیتے ایک روز وہ تحجد کی نماز پڑھ کر اٹھے وظیفے سے فارغ ہوئے کہنے لگے لوگوں سے کہنے لگے میری شادی کرا دو دوست احباب نے شادی کرا دی بعد میں اچانک ارادہ تبدیل ہونے کی وجہ دریافت کی بزرگ نے کہا اب میں شادی کرنے پر جو امادہ ہوا کہ شاید اللہ تعالی مجھے اولاد عطا فرمائے اور وہ آخرت میں میرے کام آسکے اصل میں واقعہ یہ ہے کہ آج میں نے خواب میں ایامت کا منظر دیکھا لوگوں کے ساتھ میں بھی میدان حشر میں کھڑا ہوں پیاس اور دیگر تکلیف کی وجہ سے بہت لوگ سخت مزترب اور بیچائے نے اسی دوران میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے صفوں کو جیرتے ہوئے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں ان کے کاندھوں پر نورانی چادریں پڑی ہیں ہاتھوں میں چاندی کے جگ ہیں سونے کے گلاس ہیں اور بچے ایک ایک شخص کو پانی پلا کر چین دے رہے ہیں سکون دے رہے ہیں کچھ لوگوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں میں نے بیچائن ہو کر خود ایک بچے سے پانی طلب کیا تو وہ کہنے لگا ہم میں تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے ہم تو اپنے ماں باپ کو پانی پلا رہے ہیں میں نے پوچھا تم کون ہو اس بچے نے جواب دیا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں اور چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے